تو اب نجات یافتہ کے روجو ہے یاد رکھیں وہ ہے آل سنت والجماعت آل سنت معنی سنت والے سنت معنی طریقہ محمد عصف صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے مراد گونے اصحابہ رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں اچھا اسی طرح دنیا میں ہر آدمی کہے گا میں آل سنت والجماعت ہوں تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گے یہ آل سنت والجماعت ہے اور یہ آل سنت والجماعت نہیں ہے تو ہمیں ان کے عامال میں دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کے عمل اگر ان کی نماز اگر ان کی ازان اگر ان کے صدقات اگر ان کے خیرات اگر ان کی حیات اگر ان کی مامات سنت کے مطابق ہے تو وہ اہل سنت ہیں اگر اس میں سنت کے غلاب ہے کوئی نیا طریقہ ہے تو وہ آل بیدھت ہو سکتے ہیں اہل سنت نہیں بن سکتے اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ نے جمع کیا تھا لہذا صحابہ کو کیا مانا ہے جب ان کا جمع کردہ قرآن بھی نہ مانے ایک آدمی کہہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ترابی نہیں پڑھیں گے کیونکہ صحابہ نے پڑھی تھی تو معلوم ہوا کہ معاملہ درہ ڈھیلا ہے صحابہ کے مسئلے میں ورنہ اصل بات یہ ہوگی کہ ہم نے ہر وہ بات لینی ہے دکھلا دیا ہو صحابہ رسول اللہ نے وہ نمونہ بن گئے امت کے لیے دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے اور اسی جماعت کے ساتھ موت آئے اور انہی کے ساتھ اللہ قیامت میں ہمارا حشر فرما دیں تو وہ بڑے کریم ہیں غفور ہیں رحیم ہیں ان کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اگر اللہ دبارک و تعالی رحمت کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو اب اہل سنت والنماد کا عقیدہ کیا ہے یاد رکھو کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے کیوں مثال کے دور پر یوں سمجھیں کہ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جنت پیدا تو نہیں ہوئی لیکن پیدا ہوگی تو نعوذ باللہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا کیونکہ قرآن نے کیا فرمیتا ہے اللہ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں تو جنت تھی تو رہیں جب جنت پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو کار رکھا گیا اور پھر کس جنت سے انہیں نکال کے دنیا میں بیچا گیا جب جنت پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی اس لیے نعوذ باللہ جنت کے وجود کا انکار گویا قرآن کا انکار ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین کہ ہم نے جنت پریزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے یہ نہیں کہ کریں گے فرمایا تیار کر رکھی ہے ہم نے جنت جو ہے پریزگاروں کے لیے اور اسی طرح میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وحدہ آلہ و صحابہ وسلم نے نیراج کی رات میں جنت کی سیر فرما کے ہمیں خبر بھی دے دی کہ میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں جنت کے اندر گیا ہوں اور میں نے جنت میں فلا فلا محلات دیکھے ہیں اور حضور نے جہنم کا نمونہ بھی امت کو بدلا دیا کہ فلا فلا لوگ جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں تھے تو جب حضور تصدیق فرما دیں اور آپ جنت کی سیر فرما لیں جنت کے اندر داخل ہو جائیں تو بات ختم ہو گئی تو اس لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جنت موجود ہے اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ جنت میں رکھا ہے تو لہذا جنت کا وجود جو ہے وہ برحق ہے اور جنت پیدا ہو چکی ہے اور اسی طرح جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اب جدید سنس والے لوگ جو ہیں یا جدید مستشرقین جو ہیں اور جدید آداء اسلام اور آداء تین جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنی بڑی جنت کہا ہے ہم نے تو دیکھی نہیں اور اتنی بڑی جہنم جو ہے وہ کس جگہ واقع ہے آخر اور ہم نے دنیا چھان ماری ہے اور ہم نے زمین کے اردہ گرد کئی چکر رگا ڈالے ہیں اور ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں نہ کہیں جنت نظر آئی ہے نہ ہمیں کہیں جہنم نظر آئی ہے تو یہ ان کی جہالت ہے وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے یعنی عالم غیب سے ہے اور جو چیز عالم غیب سے تعلق رکھے جب تک اللہ خود نہ دکھلائیں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس لئے ان کا یہ کہنا جو ہے یہ باز ایک مجرد خیال ہے اور سفستہ ہے مسلمانوں کو دھوکھے میں ڈالنے والی بات ہے ورنہ اس بعد میں کوئی وزن نہیں اللہ نے فرمایا جب جنت تو بڑی چیز ہے فرمایا کہ ہم دو دریاؤں کو مثلاً ملاتی ہیں ادھر میٹھا ہوتا ہے اور ادھر نمکین ہوتا ہے فرمایا مراج البحرینی البینہما برزخ اللہ یفغیان کہ ہم نے ان دو کے درمیان میں ایک حاجز کھڑا کر دیا ہے کہ میٹھے پانی کو اس میں نہیں ملنے دیتا اور نمکین کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا اللہ نے فرمایا تمہیں تو آج تک وہ دیواری نظر نہیں آئی تو جنت کیسے دیکھ سکتے ہو یہ تو تمہارے سامنے دریاؤں ہیں تم تو اس برزخ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو تم قبر والے عالم برزخ کو کیسے دیکھ سکتے ہو اور عالم آخرت کی چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے تو عدم رویت جو ہے دلیل عدم نہیں ہوتی ہمیشہ ایک قیدہ یاد رکھیں یہ بھی جارے عقل کے غلام ہیں نا اگر یہ عقل سے بھی کام لیتے تو عقل کا بھی یہ قائدہ ہے کہ ہر وہ چیز عدم رویت جو ہے وہ اس چیز کے عدم پہ دلالت نہیں کرتی کیا معنی ایک ملک ہے جو ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے نہ دیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ملکی نہ ہو کوئی یہ کہہ کہ جی وہ ملک ہے وہ کہہ جی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے نہیں دیکھا تو نہ دیکھنا جو ہے وہ اس ملک کی نفی نہیں کرتا اچھا اسی طرح اور آگے بڑھیں تو تمام جانداروں میں اللہ نے ایک روح رکھی ہے جب وہ روح نکل جاتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کبھی تم نے یہ روح بھی دیکھی ہے جو تمہارے اندر ہے لیکن تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو سارے مانتے ہیں کافر ہیں مسلمان ہیں مشرک ہیں اکل والے ہیں سنس والے ہیں یہ بات وہ مانتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی تو ہے جتنے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اور اسی چیز کے نکل جانے کا نام موت ہے لیکن وہ ہے کیا آج تک تمہیں نظر نہیں آیا تو نظر نہ آئے تو لہذا روح کا بھی انکار کر دو اللہ نے فرمایا اور ذرا آگے چلو کہ کسی باغ میں جا کر تمہیں ایک پھول توڑ لو اور پھول کو جب آپ ناک کے قریب کرتی ہیں تو بڑی بھی میٹی میٹی خوشبو آتی ہے اللہ نے فرمایا خوشبو تمہیں آ رہی ہے لیکن کبھی خوشبو دیکھی ہے تو جب دیکھی نہیں تو آگے دیکھے رہی ہے تو پھر تو خوشبو کا بھی انکار کر دو تو ہر وہ چیز جو تم نہ دیکھو دلیل بن جائے کہ اس کا وجود کوئی نہیں اس سے بڑی جہالت کوئی ہے تم نے تو ابھی آزمان بھی نہیں دیکھا تم نے تو ابھی دوسرا آزمان بھی نہیں دیکھا سات آزمان بھی نہیں دیکھے تم نے تو ابھی سات زمینیں بھی نہیں دیکھی تم نے تو ابھی ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی دنیا میں ابھی پہنچی نہیں ابھی دنیا میں ان کی روشنی نہیں آئی تم نے تو وہ ابھی ستارے نہیں دیکھے تم نے تو ابھی سارے سیارات نہیں دیکھے ہیں مریخ ہے اتارد ہے زول ہے مشتری ہے تم دو ابھی اسی چاند کے چکر میں ہو جو سب سے زیادہ قریب ہے جو سب سے زیادہ زمین کے قریب ترین قرآ ہے اور جو آزمانوں سے بہت نیچے ہے جس کا آزمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ آزمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ایک قرآ ہے اور وہ قرآ بھی بے نور ہے چاند جو ہے یاد رکھیں چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہے چاند بالکل بے نور ہے ایک ظلمت والا سیاہ قرآ ہے اسی میں جب سورج کا اکس آتا ہے تو روشنی پیدا ہو جاتی اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک چیز جب دوسری چیز میں آ جائے تو حکم بدل جاتا ہے اسی سے مسائل نکالے ہیں فقہانیں اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے اسی کا نام تو فقہ ہے لیکن ضرورت ہے کہ اللہ عقل دے عقل والا آدمی ہی فقہ کو سمجھے گا اور فقہ کی قدر کرے گا اور فقہ کی عزت کرے گا اور اب دیکھیں کہ ایک چیز کا جب محل بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے محل بدل جانے سے حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے مثال کے دور پر یوں سمجھیں کہ اب اگر آپ حرم میں ہیں تو حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے حرم کا کوئی جانور کو مارنا منع ہے حرم میں کسی درخت کا توڑنا منع ہے لیکن